اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو یہ فیشن پٹی نئے طریقے سے لگانا بتاؤں گی اس سے آپ کے یہ جو چاک میں ہم اندر پٹی لگاتے ہیں اس سے آپ کے چاک بھی یہاں پر پکے ہو جائیں گے اور فیشن پٹی بھی لگ جائے گی یہ دیکھیں میں نے پٹی لیے اس کی میں نے جو چڑائی جو ہے نا وہ رکھی ایک انچ رکھی ہے اور جو میں نے ٹوٹل کپڑا جو لیے نا وہ دو انچ ہے اور آدھا ادھا انچ میں نے دونوں سائنوں سے اس طرح پریس کر لیے آپ نے اس طرح پٹی تیار کر لینی ہے بنا کے اب یہ میں نے چاک جو ہے ان کو میں نے اس طریقے ساتھ پریس کر لی ہے جتنے میں نے فولڈ کرنے ہے اور تقریبا میں نے پیر پیر کا مارجن رکھ کے باقی ایکسٹرا کپڑا جو تھا وہ کٹ دی ہے اب یہاں پہ میں پٹی کا یہ جو میں نے پٹی بنائی ہے نا یہ میں نے چاک سے نا دو دو انچ میں میں نے زیادہ رکھی تھی اس کی لمبائی اب یہ میں درمیان میں اس طرح رکھوں گی پٹی کی جو درمیان ہے اور اسی طرح جو جہاں پہ ہم فٹنگ کی سلائی لگاتے ہیں وہاں پہ رکھ کے اس طرح یا تو آپ پین لگا لیں یا پھر آپ کچھی سلائی لگا لیں بڑا ٹنکا کر کے تاکہ یہ آگے پیچھے ہی لینا تو آپ جس طرح بھی چاہے آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے نیچے پٹی رکھی ہے اور اس طرح یہاں پہ میں بڑا ٹنکا کر کے اس طرح سلائی لگا لوں گی اب یہ دیکھیں یہ میں نے سلائی لگا لی اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ سلائی لگا لی ہے نا یہ اس طرح آپ نے اس طرح فولڈ کرنا ہے اور اس طرح اس کو فولڈ کر کے اور جو میں نے یہاں پہ فولڈ کیا ہوئے جتنا میں نے وہاں پہ اس طرح یہ پٹی کو رکھنا ہے اور یہاں پہ کنارے کنارے پہ سارے سلائی لگا لینے ہیں یا تو آپ اپنی مرضی سے اوپر سے بھی کر سکتے ہیں سلائی لگانا یا پھر نیچے سے بھی لگا سکتے ہیں یہاں سے میں نیچے سے آپ کو دکھاتی ہوں لگا کے یہ اس طرح پٹی رکھ کے اور یہ دیکھیں یہ میں نے جو فولڈ کیا ہوئے وہاں پہ اس طریقے ساتھ بٹھائے وہاں پہ اس طرح رکھ کے پٹی اور پٹی کے بلکل کنارے پہ اس طرح سلائی لگا لوں گے یہ پٹی کی چڑھائی جو آپ پہ ہے کہ آپ نے کتنی چڑھائی رکھنی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح اب یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح آپ نے نیچے جو ہے وہ آپ کی جو سلائی ہے نا وہ نیچے جو سلائی لگی ہوئی ہے نا اس کے اوپر نہ آئیں بالکل اس کے ساتھ آپ کے جو فٹنگ کی سلائی لگائی ہے اور اس طرح آپ نے اس کو پیچھے کر کے بالکل اچھی طرح اور اس طرح آپ نے اس کو سلائی لگا لینی ہے اور یہاں پہ لاکے اس کو سلائی کو میں یہاں پہ پکا کر لوں گی یہاں پہ اس طرح پکا کر لینا ہے اب اسی طرح جس طرح یہ میں نے سلائی لگائی ہے اب اسی طرح دوسری سائٹ کو بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح آپ نے یہ دیکھیں بلکل سلائی بھی باہر نہیں ہے یہ میں نے جو پہلے سلائی لگائی تھی وہ میں نے دھاگا اس کا کھیج دیا وہ سلائی میں نے یہ دیکھیں اس طرح نکال دیا اس کو اب یہ اسی طرح دوسری سائٹ پہ بھی اس طرح آپ نے فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح اور یہاں پہ بھی یہ دیکھیں اس طرح فولڈ کر کے اب یہاں پہ اس طرح سلائی لگا لینا ہے اوپر سے میں نے پکا کر لیا ہے اسی طرح جیسے میں نے پہلے پکا کیا تھا ڈبل سلائی لگائی ہے اور اسی طرح میں اس طرح رکھتی جاؤں گی اس کو اور پٹی کے کنارے کنارے پہ اس طرح سلائی لگا لینا ہے یہ اس طرح پٹی لگانے سے ایک آپ کے چاک بھی پکی ہو جائیں گے اور آپ کی پٹی بھی لگ جائے گی یہ دیکھیں اس طرح اب میں اس کو اس طرح فولڈ کروں گی پٹی کو اور پٹی کے کنارے پہ سارے سلائی لگا کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں اوپر سے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کس طرح یہ دیکھیں بلکل یہ فولڈ ہوا ہوا ہے اب ہمیں فولڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں اس طرح اس طرح آپ نے بلکل یہ درمیان میں رکھ کے پھر اسی طرح دوسرے چاک پہ بھی اسی طرح سلائی لگانے نہیں ہے میں اس طرح کے ساتھ بھی ٹھا لیں گے پھر آپ کو بہت آسانی سے آپ کی سلائی لگ جائے گی یہ دیکھیں اس طرح میں کمپلیٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے دونوں چاکوں پہ یہ دیکھیں میں نے کر لیا امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند ہے اگر میری ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ